حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہلِ بیعت کی عقیدت بیان کی کبھی آپ وہ ترتیب سمجھے تو مزہ آ جائے حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا معبوب ہوں اور میری اولاد سے پیاد کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے آپ کبھی یدیس کی ترتیب دیکھے نا تو سارے ذائقے ایک ہی یدیس پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں اور میرے حسن سے میرے حسین سے میری بیٹیوں سے میری شہزادیوں سے اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہیں اپنے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں دیکھیں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ تزہرہ سے فرمایا رات میں تمہارے گھر میں آکے قیام کروں گا تو حضرت فاطمہ تزہرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے نصیب جاگ گئے رات قضور گھر تشریف لے گئے ہمارے ہاں جو آدمی تھوڑا سا بھی کسی عوضے پہ چلا جاتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا نہ وہ پسند کرتا ہے اور ہمارے دہاتوں میں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ توہین ہے یعنی اپنا بچہ بھی موٹر سیکل پہ بٹھا کے اگر لے کے گئے نا اسے دکان سے کوئی چیز کھلانے تو لوگ کیا کہیں گے تجھے بچے کھلانے پڑتے یہ عجیب و قریب ہم نے اپنی زندگی میں محول بنایا تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ یہ تو کمال ہو گئی حضور نے رات قیام کیا امام حسن نے دودھ مانگا اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں کہتا ہے میں چوب کر کے سہرہ تھا میں نے سائیڈ پہ چادر روڑی اور میں آرام کر رہا تھا امام حسن نے دودھ مانگا سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو فرمایا نئی فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں دودھ بھی میں ہی پلاوں گا حضور اٹھے بکری کا دودھ دھویا پھر اسے برطن میں ڈالا ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا تو حضور نے فرمایا نہیں بھئی پہلے حسن کو ملے گا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دو نہیں بڑے ہیں پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا مانگا پہلے حسن میں اور پھر حضور فرمانے لگے حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی میں بھی حسن بھی حسین بھی اور یہ جو سو رہا ہے کہتے ہیں میں تو چادر اڑی ہوئی تھی نا فرمایا فاطمہ میں بھی تو بھی حسنین بھی اور یہ جو سو رہے ہیں فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے